اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب آپ دوستوں کے سامنے ریل پریکٹیکل کی طرف سے ورکیا سفید کا ایک بار پھر عمل حاضر ہے تو یہ ہم نے لے لی جناب ورکیا یہ ہے اس کا وزن جو ہے تھوڑا زیادہ ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تولہ سے ریڑ تولہ تک ہو نا تو وہ ہم انشاءاللہ ڈلی یوز کریں گے تو یہ دیکھتے جائیں یہ جناب اٹھارا گرام ہے ورکیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے والی ورکیا لے لیں اٹھارا گرام یہ آپ دیکھتے جائیں یہ ایک رہونی ہانڈی آپ نے لینی ہے اور یہ ہمارے پاس جو دابو ہے پچھلی ویڈیو میں بھی دوستوں نے پوچھا تھا کہ یہ دابو کون سا ہے تو جناب یہ جو دابو ہے نا یہ مکس راک ہے جو گھر میں لوگ لگ رہی ہیں جلاتے ہیں اور اس کے بعد جو چولے میں راک بچتی ہے یہ وہ راک ہے ٹھیک ہے جی اس کو آپ راک لے کے آپ اس کو بڑی سی آگ دے لیں دو تین دن تک اس کے بعد آپ اس کو استعمال میں لائیں آدھا آپ نے دابو نیچے ڈالنا ہے یہ دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دینا ہے تو جی ریل پریکٹیکل کے توسل سے ہم آپ دوستوں کی حدمت میں حاضر ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو دبائیں اور آل کے اوپر کلک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ایک خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں یہ آپ دوستوں کا چینل ہے یہ ہمارا نہیں یہ آپ دوستوں کا چینل ہے اور ہم سے جہاں تک ہو سکا ہم انشاءاللہ آپ دوستوں کی حدمت میں پریکٹیکلی نسخہ لے کے آئیں گے اور ہونے والا انشاءاللہ تو یہ دیکھے جناب یہ ہم نے دوسری باری اس وجہ سے اس نسخے کو ریپیٹ کیا کیونکہ بہت سے دوستوں کی جو ہے وہ نرازگی تھی کہ آپ نے دابو نہیں بتایا حالانکہ میں نے اس کے کمنٹ میں دابو بتا دیا تھا تو لیکن پھر بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے ایک ورکیہ کی ڈلی لے لی جس کا وزن اٹھارا گرام ہے تو یہ دیکھیں جی مجھے کچھ دوستوں نے کال کر کے بولا تھا کہ وہ ورکیہ نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے میں نے آج اس کے اوپر ایک نئی تقنیق لگا رہا ہوں اس کے اوپر ایک تانبے کی بریق سی تارل پیٹ رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ورکیہ ہی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہر ورکیہ کو اوپر ہم تانبہ جو لپیٹ رہے ہیں تانبے کی تار تو یہ ساتھ میں بعض دفعہ تانبے کو کشتہ بھی کر دیتی ہے یہ تانبے کو پیسک بھی ساتھ میں کر دیتی ہے اور بعض دفعہ یہ ورکیہ جو آپ کی ہوگی یہ کچھ اپنانا راک میں بھی مل جاتی ہے اور یہ پھول جاتی ہے ورکیہ یہ دیکھ لیں اس کا حجم اور جب انشاءاللہ یہ پکے گی تو اس کے بعد اس کا حجم دیکھیں یہ ورکیہ رکھے تو اس کے اوپر یہ آپ جو راک ہے جو دابو ہے اس کو آپ ڈال دیں یہ دیکھیں تو بعض دفعہ ورکیہ کا وزن یہاں سے کچھ کم اس وجہ سے بھی آپ کو مل سکتا ہے کہ یہ بوٹیوں کی راک ہے اور اس نے چالیس گھنٹے پکنا ہے تو اس وجہ سے نا اس کا بعض دفعہ جو وزن ہے وہ تھوڑا سا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ انشاءاللہ اس کو مکمل حاصل کر سکتے ہیں یہ دابو میں رہتی ہے جاتی ہے کہاں نہیں ہے کہیں پہ نہیں جائے گی آپ کی ورکیہ تو جہاں پہ یہ ورکیہ ہم نے رکھی ہے جب ہم اس کو نکالیں گے تو نکالنے کے بعد اس کے تھوڑی سی سائیڈوں سے تھوڑی راک لے لیں گے پھر اس کے بعد اس کو پانی میں گول لیں گے آپ کی جتنی بھی راک ہوگی وہ پانی میں حل ہو جائے گی اور ورکیہ جو آپ کی ہوگی وہ نیچے بیٹھ جائے گی لیکن یہ جتنی آپ کو ورکیہ میسر ہو تو جتنی سے آپ کا کام چلے لیکن ہمیں اس ورکیہ کی بھی ضرورت تو نہیں تھی لیکن یہ کچھ دوستوں کے کہنے کے اوپر ہم دوبارہ یہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اتنا ہر وقت تو نہیں ہوتا لیکن کیا کریں جی یہ آپ دوستوں کا چینل ہے تو آپ دوستوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو پسند کرتے ہیں تو یہ جناب دیکھیں یہ ہم نے اوپر سے اس کو ہلکا ہلکا دبانا ہے دیکھیں جو ورکیہ نا سفید یہ ہر چیز میں آپ کی ورکیہ سفید بن جاتی ہے بس اس میں آگ کا آپ کا میار ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑی راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ انشاءاللہ جس بھی چیز میں جس کسی بھی راک میں آپ بولیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ورکیہ جو وہ سفید کر کے دکھا دوں گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بائی کو اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاس فضل و کرم ہے ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے اور آپ ساتھ میں اس چینل کو شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو اوپر کلک کریں آل کے اوپر کلک کریں تاکہ ہماری جو ہر نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو ہم بڑی منت سے آپ کے لیے پریکٹیکلی جو نسکے ہیں وہ لے کے آتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگوں کا چینل ہے یہ جی ہم نے آگ جلالے نہیں ہے یہ دیکھیں ذرا یہ جناب دیکھیں یہ ابھی ہوا چل رہی ہے تو اس کا ہم بندوبست کریں گے اس کو ہوا نہ لگے آپ نے ایک میار کے اوپر اس کو نا بہت خلقی آگ کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے یہ ذرا دیکھئے گا ہم اس کو بعد میں آگ کو سیٹ کریں گے یا آپ نے چولے کے اوپر اپنی وہ روگنی ہنڈی رکھ لی اب ہم یہ ہوا کا بندوبست کرتے ہیں ہم ایک جگار لگاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے گا ہمارا یہ جگار جو ہے یہ ڈرم جو ہوتا ہے نا ہم اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں جناب یہ اب ہوا سے محفوظ ہو گیا تو یہ ایک جگار ہی ہم نے بنایا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ آپ کو آگ کا بھی جو لیول ہے وہ دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے اس طرح جو آگ جلانی ہے نا یہ ہم نے جلانی ہے تقریباً بارہ گھنٹے تک بارہ جلالے چودہ چودہ گھنٹے آپ نے اس طرح آگ جلانی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو آگ اس طرح سے نہیں دکھا سکتے دکھا سکے تو اس لیے ہم نے یہ دوبارہ جو ہے نا یہ دیکھیں جناب یہ ہم آگ کے لیول سیٹ کر رہے ہیں تو یہ جناب زیرو یا ایک چوبی آپ اس کو آگ بول سکتے ہیں یہ آپ کی ایک چوبی جو آگ ہے یہ دیکھیں جی یہ جناب ہماری آگ جل رہی ہے اور یہ اسی طرح بارہ چودہ گھنٹے تک چلتی رہے گی اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے یہ دیکھیں جی آپ نے دوسری بار اتنی بڑھانی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بس اسی طرح چلتی رہے گی آگ اور جب آپ نے بڑھانی ہے تو پھر آپ نے اس کو مزید پکانا ہے اور آپ نے اس کو ٹوٹل جو ہے نا وہ چالیس گھنٹہ تک پکانا ہے یہ آپ یاد رکھیں چالیس گھنٹہ تک آپ پکا سکتے ہیں چھتیس گھنٹہ کے بعد بھی آپ اس کو ٹھنڈا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ آگ جل رہی ہے یہ دیکھ لیں ہم نے اس روگنی آنڈی کو نیچے سے تھوڑا سا گل بھی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جناب یہ آگ جل رہی ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بڑھایا ہوا ہے آگ کو پہلے ایک چوبی تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی آپ بڑھا سکتے ہیں درمیانی سے آپ نے تھوڑی سی ہلکی آگ رکھنی ہے اگر آپ کی آگ تیز ہوئی تو یہ برکیا یہاں پہ آپ کو یکوتی رنگ میں چکر کھا کے ملے گی یہ دیکھ لیں جناب یہ ہمارا وہ دابو ہے اس کو درار نہیں پڑنی چاہیے تو اب ہمارے جو چالیس گھنٹیں پورے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں یہ جناب ہم نے اس کو بند کر دیا تھنڈا کر کے اس کو نکالیں گے یہ جناب تھنڈی ہو چکی ہے ہماری روگنی آنڈی یہ ہمارا دابو بھی اچھی طرح سے جو تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں نکالیں گے تو ہمارے تو حیر ادھر ابھی بارش کا بھی پروگرام تھا تو حیر آپ دوستوں کے لیے ہم یہ نا بناتے ہیں جناب یہ دیکھ لیں جناب بڑی اتیاد کے ساتھ آپ نے اس میں سبر کیا نکالنی ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی آپ اس میں جتنی بھی اتیاد کریں گے نا تو یہ دابو کے ساتھ کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے حیر ہم اس کو بعد میں نا اچھی طرح سے صاف کر کے تو نکال لیں گے لیکن ایک بار آپ کو دکھا دیں کہ یہ ورکیا جو ہے یہ اس میں سفید بنتی ہے یہ دیکھیں جناب ہم حیر اتنی اتیاد سے تو کام نہیں کر رہے لیکن بس آپ کو دکھانا ہے یہ دیکھیں جناب یہ ہماری ورکیا جو ہے یہ سفید ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو تانبہ تھا وہ بھی گل چک ہے وہ بھی کشتہ تھا ہو چکا ہے یہ ہماری ورکیا جی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ کس طرح کی سفید ہے تو ابھی ہم اپنے دابو میں سے مزید جو ورکیا ہے وہ نکالیں گے ہر لیکن یہ آپ دیکھ لیں یہ جناب ہماری ورکیا ہے اب ہم اس کے اوپر جو لگا ہوا جو تانبہ تھا جو ہم نے تار اس کے اوپر تانبے کی لپیٹی تھی وہ بھی ہم اس کو الگ کرتے ہیں یہ ایک ڈکن میں ڈالتے ہیں اور باقی ہیر ورکیا جو ہے وہ بھی ہیر دابو سے نکالیں گے تو یہ جناب تانبے کی تار ہے جو ہم نے نشانی کے لیے لگائی تھی کہ اس میں جو ہے وہ ورکیا ہی ہے دیکھیں یہ ہی ہمیں تار ملی ہم نے کتنی زیادہ تار رکھی تھی لیکن وہ بھی پشتہ ہو گئی تار اور کچھ تو تار بھی ہر دابو میں ہی ہوگی تو یہ جناب ہماری ورکیا ہے سفید جو چالیس گھنٹہ کے بعد ہمیں اس حالت میں ملی ہے اب ہم دابو میں سے نکالتے ہیں جو ہم سے نکل سکی تو پھر دیکھتے ہیں جناب اس کا وزن کرتے ہیں کہ اس کا جو وزن ہے وہ کتنا ہے ہم نے اٹھارا گرام رکھی تھی تو دیکھتے ہیں بعض دفعہ کچھ چار پانچ یا چھے گرام تک دابو میں بھی مل سکتی ہے دابو میں بھی مکس ہو سکتی ہے کیونکہ ہم اتنے کاریگر تو نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں جی تو ساتھ میں اگر آپ کو جو نئے آنے والے ہمارے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں اور یہ دیکھیں جناب اصل میں تھوڑا سا کیمرہ جو ہے وہ ہمارا راہت گیا تھا لیکن یہ دیکھیں جناب یہ جناب ہماری ورکیہ ہے یہ دیکھ لیں کیمرے کی وجہ سے شاید کچھ آپ کو صاف نہ دکھائی دیں تو یہ ہم نے دابو میں سے مزید نکال لی ہے تو ابھی اور بھی کچھ رہتی ہے دابو میں لیکن حیر ہمارا تو اصل مقصد تھا کہ برکیہ کو صفید کرنا اور یہ ہم اس کا وزن کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو حاصل ہوئی ہے ہمیں برکیہ یہ کتنی ہے یہ جناب دیکھ لیں یہ اللہ کے حکم سے الحمدللہ بارہ گرام ہے تو بہت شکریہ جی یہ لیں جناب